نمسکار میں ہوں اسلام انسانی آپ کو بتا دیں مہاراشت کے رائے گرد زلے کے سمندر کے کنارے ایک صندق ناؤ ملی پولیس کی بات کی جائے تو پولیس نے الٹ جاری کر دیا اور ناؤ کو اپنے قبضے میں لے دیا جب ناؤ میں ایک بقسہ ملا بقسے کو جب اندر کھولا گیا تو بقسے کے اندر ایک کالا بقسہ ملا جس کے اندر چہتر رائفلیں اور کئی گولیاں برامت ہوئیں آخر کیا ہے پورا معاملہ دیکھیں ہماری سپیسر اشٹوری مہاراشت کے رائے گرد زلے میں ہری ہریشور سمدر دٹ پر گروہوار کو ایک صندق دناؤ ملی ممبئی پولیس نے صاف دھانی براتے ہوئے الٹ جاری کر دیا ہے اس ناؤ سے پولیس کو تین اکی سیونٹی فور رائفل اور کچھ گولیاں ملی ہیں پولیس اور ای ٹی ایس نے صندق دناؤ کے ملنے کے بعد سے جانچ پڑتال شروع کر دی ہے ایک بوٹ سٹینڈیڈ پائی گئی جس بوٹ پر تین اکی رائفل اور اس کے ساتھ اس کا ایمیونیشن اور بوٹ کے کچھ کاغجات پائے گئے تورنت مہاراشت پولیس نے اور ای ٹی ایس نے سبھی جگہ ناکابندی کی اور اس کی تفتی شروع کی گئی ہم لوگوں نے تورنت بھارتیہ کوش گارڈ کے ساتھ سمپرک کیا اور انہوں نے بھی اس کی تفتی شروع کی تیرر اینگل کے سندرب میں ابھی کوئی پوشٹی نہیں ملی ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس جانکاری کے انسار یہ ڈریفٹ ہو کر یہ بوٹ آئی ہے جس کی پوری جانکاری میں نے آپ کو دی ہے کنطو ایسے مسلوں میں کوئی بھی اینگل ہم کبھی رول آؤٹ نہیں کرتے اس کی پوری تفتی شم کرتے رہیں گے جو پراثمک ہمارے پاس جانکاری ہے وہ جانکاری میں نے آپ کے سامنے رکھیے اس پراثمک جانکاری میں ابھی تک اس کا کوئی ایسا اینگل دکھائی نہیں پڑ گرووار صبح ستھانیے لوگوں کی نظر اس سندگ دن آؤ پر گئی جس کے بعد انہوں نے پولس کو سوچ نہ دی ناؤ کو رسی کی مدد سے کھیچ کر کنارے لائے گیا اس ناؤ کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ان میں ایک کالے بکسی کی تصویر ہے اس بکسی میں ہی رائیفلیں ملی ہیں ایٹیس مہاراشتر، رائیگڑ پولس اور کیندری جانچ ایجنسیاں اس ماملے کو دیکھ رہی ہیں اس میں تین ٹکے سوٹی فور رائیفلز ہیں اور راؤنز ہیں یہ بوٹ کے اندر تھے ابھی تک تو سٹوڑی پردہ شکی ہے وہ شہر یہ وہ سیکیورٹی گارٹ تھا بوڑ کا جو کاغج بگرہ تھے وہ ان میں نہیں لیا ایک بار بوٹ کو کھیشی کناری پر لاپ آئے پھر ہم پنچنا بات کریں کاغج دنگوں کے بعد کیا کریں بوٹ کا نام بوڑ کا نمبر نمبر ریجسٹریشن پیپر پر لے یہ ایسا لگتا ہے اسے قرآنے کاغج بھی ہے کچھ آگے گینے بھی ہو رہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بوٹ آسٹریلیا سے شکروبار کو اس یارٹ کو کناری لاکر اس کے بھیتر کا سامان باہر نکالا جا رہا ہے سرکشا کرمی اس کی جانچ کر رہے ہیں موقع پر موجود ایک پرتیقش درشی نے بتایا کہ انہوں نے جب ناؤ دیکھی تو پہلے گاؤں والوں کو بلائیا اور ناؤں میں گھس کر دیکھا اور پھر پولس کو سوچ نہ دی یہ جو بوٹ آم نے دیکھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اپنا انڈین نہیں ہے باہر دیش کا بوٹ لگ رہے تھی تو تھوڑا مان میں ڈر لگ رہا ہے کہ تیرے ریس ہے کیا ہے کیا معلومت نہیں تھی تب بھی ماہ میں میرا جو ساتھی تھا روپش ماہ کر اور سیوگ ماہ کر ہم تینوں نے جا کے ڈیرنگ کر کے بوٹ میں اندر گوز گئے بوٹ میں جا کے اندر جب چھانبین کی سب دیکھا بوٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے کئی سی بجے بوٹ کا کئی سا دھاچہ ہے تو اس کے بجے ہم کو ایک بلیک کلر کا بڑا والا باکس دیکھا ہے تو ہم کو تھوڑا گڑبل لگی کہ کچھ ڈینجرس دیکھ لیا ہے تب ہم نے پولیس کو انفر کر دیا ایک گھنٹے میں پولیس آدھا ایک گھنٹے میں